اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کے حال چالے میت کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے تو آج کا ویلوگ ویس میں صبح کا ویلوگ بنا رہی ہے ضرور آپ کو پسند آئے گا پسند آئے گا تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں کیونکہ ہرانے والا ویلوگ آپ تک پہنچ سارے تو یہ دیکھیں بھی ہم نے بس کر بھی نہیں اٹھائی یہ حکم پڑے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ادھر میں اور میری سوٹے ہیں ادھر لشبہ لشبہ کا پاپا سوٹا ہے اور اندر دیا سوٹی کمرے میں دیا کو باہر لگتی ہے سردی تو دیا بناری اچھا ہے بناری بناری تو ابھی لینے کیجئے لشبہ چینی 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 ہماری ختم ہوئی تھی تو چائے رکھی ہوئی ہے دیا نے تو چائے بنارے تو آج پتس کی بھی وہ چھٹی ہے تو کچھ ضروری کام تھا پتس کو تو دھر جانا ہے تو اس وجہ سے پتس نے آج چھٹی لی ہے ان سے تو آج پتس بھی ویلوک میں آئیں گے کیونکہ کافی دنوں سے پتس ویلوک میں نہیں آرہے تو آج چھٹی ہے تو آپ کی ملاقات پتس کے ساتھ بھی میں کرواتی ہوں تو بچے جو ہے کہ وہ میری تندل دیکھ لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکول جانے کے کوئی پروگرام نہیں ہے کھڑی ہو جا کھڑی ہو جا نہیں جانا ہے دل کی بات نہیں ہے جانا ہے جانا ہے تو جانا ہے تو اس لیے میرا دل نہیں کرتا اچھا جس دن اچھا بھی کام کروانا ہوتا اور ذنت دل نہیں کرتا ہیں تو میری جائے جز پروگ جانا ہے ne اب جاؤں گی اپنے یونیفروم اڑھ گیا اور یونیفروم اپنا پہنو اور جلدی جلدی تھیار ہو جاؤ اور پھر آپ سکول جاؤں ، چلتے ہیں تو میں نے ابھی آٹا بھونکے رکھا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے آپ کو پڑھتا ہے کہ رات تو بنایا ہے تو ساکھ تو ساکھ کے ساتھ بنایں گے پراتھے بنایں گے تو پراتھے بنایں گے تو پراتھے تو ابھی سے بہت ہے کہ آج مزا آ جائے گا ساکھ کے ساتھ پراتھے کھانے کا تو ساکھ بہت مزہدار بنا تھا بہتی مزہدار تو بچوں نے بہت شوق سکھایا اور پترس نے بھی تو شکیلہ کے بچوں نے بہت شوق سکھایا کیونکہ بہت اچھا بنا تھا تو ابھی آتی ہے لشبہ بھی لشبہ کے ساتھ بھی آپ کو ملواتے ہیں پترس آتے بپس کے ساتھ بھی آپ کو ملواتے ہیں کیونکہ پترس ابھی نوکwał رہے ہیں تو نہ آتے نہ آتے ہی بغہ رہے تھے کہ ہاں ہاں ساکھ کے ساتھ مزا آ جائے گا کہا پراتھے کھانے کا تو وہ نکلتے ہیں تو میں آپ کو ملواتی آپ میرے ساتھ اسی شرائی رہے تو میرا تھوڑا سا کام پڑا ہوا تھا میں وہ کر رہی تھا ڈروئنگ میں اس نے دیئی تھی اور اپنے کمنٹ میں بتانی کہ کیسی بنیئے اس کو مو سے نکال اب تجھے مار پڑ گئے پڑے گی میں تجھے بتا رہا اس کے چھتے کی رات دے کیونکہ اس کی اسمبلی کے باری ہے تو اس کو کچھ آنی رہا تو یہ اس نے گیت کونسا گانا ہے میری سنا ہو تھوڑا سا آ جائے گا ایک پیڑی لگایا گی کھیت کھی گھتیا اور یہ والا ہم لوگوں نے گیت ادھر گانا ہے اور اپنے دعا میں ضرور یادت نے کہ میں آدھر جاؤں اور مجھے صحیح آئے گا تو صحیح آئے گا یہ کافی محنت کرتی ہے بس رات کو بھی یہ آٹھ کرتی رہی ہے اور بس بھی ہمیں بہت سکھاتی ہے جب چھتی کا ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ سکھاتی ہے کہ ایسے بولنا ہے ایسے بولنا ہے تو آپ نے دعا کرنی ہے اور آپ نے ایک پین مرضوط پہنے میں چھٹی کروں جا نہ کروں چھٹی نہیں کرے گی میری چھٹی نہیں کرے گی ہاں جی جانا تو پڑے گا کیونکہ میری سمبلی کے بارے ہے اور میں اس کہتی چھٹی بالکل دنیا آپ نے کرنی کیونکہ آپ کی سمبلی کے بارے ہے تو پھر جلدی ہو جا نا تیار ہو جا ہاں جی تو ابھی میں دلواتی پتش کے ساتھ بھی اور دشوہ اپنا کر رہی ہے کام تو کافی یہ دپیر کو بھی کرتی رہی ہے تو ابھی بھی تھوڑا سا رہا گیا تھا تو یہ ابھی جانے سے پہلے پہلے کر رہی ہے تو ابھی ٹائم پڑھا ہوگا ہے ان کے سکول جانے کا یہ بھی دیکھیں سارا مس نے کام کروایا ہوگا یہ دیکھیں اور کچھ اندر میں گلتیاں بھی نکل جاتی ہیں یہ ہے میرا ہاں تو جلدی جلدی پیانو نا تو چھیکے آ رہی ہے تو پتش کے ساتھ بھی آپ کا ملواتی آپ میرے ساتھ آتے رہیں اسلام علیکم آئی یوٹوپ فیملی کیا چال ہے ٹھیک ٹھیک ہے میرے کتے خیریہ سوگے میں یہاں کی بھلو سے خیریہ سے ٹھیک ٹھیک ہے یہ تو بڑا چھ بڑے اسلام علیکم جی تو میں نے سوچا کہ آج میں چھٹی بھی کر رہوں اور آج بھلوگ میں کے اندر بھی آ رہی تو آج میں خود بھلوگ بنا رہا ہوں تو بیوست چھٹی جس لیے تھی یہ چھٹی بڑا آج دسم بھی درد ہو رہا ہے اور تھوڑا سا کچھ کام بھی ہے وہ بھی کرنا ہے تو اس وجہ سے جو نہ میں نے چھٹی کی ہے آج تو جو کام ہے کچھ تو گھر کا کام ہے اور کچھ میرا باہر کا کام ہے وہ میں نے کرنا ہے اس پر سے نے چھٹی کی ہے آپ کو پتہ ہے کہ پتوس کو علاوہ تو باہر کا جو بھاں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہاں جی بھی بھرش چھٹی لی تھی پتوس نے تو آج چھٹی تھی ہے تو کیسا لگ رہا ہے بلوگ میں آتے آئے آج جی آج جی اچھا لگ رہا تو کچھ میری کمر بھی درد ہو رہی ہے تو پھر میں میڈیشن ہوں گا کھاؤں گا تو کچھ ٹھیک ہو جاؤں گا پیسے درد ہو رہی ہے کام کرتا رہا ہوں کتنے دن چھٹی بھی نہیں کی تو تو بار کی ہوتی ہے تو تو بار والے دن ہم لوگ آپ کو پتہ ہیے گومنے گئے ہوئے تھے پھر تو پھئی گئے تھے تو بھی بس رائے رہے کے تھک جاتے ہیں مطلب کہ صبح ہم چھٹی ہو یا نہ ہو ہم پانچ بجے اٹھ جاتے ہیں تو اس وقت سے پھر نیند بھی ٹھیک طرح پوری نہیں ہوتی تو آج جی پتہ سے نے سوچا تو لیسٹ بھی ہو جائیں تو ضروری ضروری کام ہے وہ بھی ہو جائیں گے تو آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ جس کام کے لیے نکلے وہ کام ہمارا ہو جائے تو میں اب اس طرح اٹھا رہی ہوں کیونکہ یہ ابھی ہم نے اٹھائی دیتی تو بیورس آپ نے کل کا ولوگ تو دیکھا ہی ہوگا کہ رضیہ نے اتنی محنت کے ساتھ ساگ بنا ہے تو آج صبح ساگ کھانے کا مزہ ہے گا کیونکہ رات کو میں آیا تھا لیکن وہ تازہ تازہ بنا تھا تازہ کا اتنا ڈیش نہیں ہوتا ہوتا ہے لیکن اتنا زالہ نہیں ہوتا پترس کو جب ایک دو دن پڑھا رہے گا پھر پسند آتا ہے باسی سال ہاں جی تو اور بھی بس ابھی دیا گرم کر رہی ہے ابھی رضیہ چان نکروں والے پرائٹھا بنائے گی اور اس کے ساتھ مزہ آئے گا کھانے کا تو یہ دیکھیں ذرا دیا بھی کرم کر رہی ہے تو دیا نے بھی تیار بھی ہونا ہے بھی بس کبھی میری نے بھی تیار ہونا ہے لشبان تا تیار ہو رہی ہے میری کو پپ کے کہہ رہے وہ ہو ہی نہیں چل پھر میری جا کے تیار ہو جو یار آپ آج سمبلی آپ نے کرانی جاؤ آج میری پتہ کیوں آپ کو لڑ دکھا رہی کیونکہ آپ کی چھٹی نا میری بھی سوچ نہیں نا میری بھی سکول سے چھٹی نہیں سکول سے چھٹی نہیں ہاں کی تو کرتے تھے نا لیکن نای میری کو نہیں بولوں گی کہ چھٹی کریں میں ویسے بہو رہی ہوں پتہ ویواز کتنا پڑے ہیں میں آپ میں ویواز دس یار ہیں پڑے ہیں میں ویواز میں کچھ بھی پڑا ہو با ہوں بس یہ بھی جو اردو آتی ہے یہاں پہ کام کرتے رہے وہاں پہ آئے گی یہ اردو لیکن میں تھوز پھجابی بھات کر لیتا ہوں تو یہ آپ کو کسی دن سنائے گی سنائیں گی نہیں ویواز مجھے نہیں آتی مزاق کر رہے ہیں تو آج بڑے شکاہ نہیں ویواز دیکھے جنہاں آئے یہ جزیہ کو فیل سوڑا ساپ کو چینچیں نہیں لگ رہا چینچیں لگ رہا ہے آپ کافی دنوں کے بعد گھر پہ رہے کہ دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے آپ کو چینچیں لگ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہے میں ہاں نہیں ویٹ ہو رہا تو میں ہاں کچھ بھی کچھ لگا رہی ہیں لگت ہو بھی دا تو پہنے تو ہمیں بسا ہے آج ہم نے سوچا ہے صبح کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کا زمین پسند آئے گی تو صبح کی روٹین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ہم نے پراتھے بناتی ہو تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ ساتھ پس میرا پراتھا تیار ہو گیا چار نکرو والا تو یہ بہت مزے کے لگے اکڑک بنے گا تو ساتھ کے ساتھ کھانے کے اس کا اپنے مزہ ہے تو یہ پراتھا بنایا ہے تو بچے تو یہ ساتھا پراتھا کھائیں گے تو یہ نمک والا بھی ہو تو پھر بھی یہ کچھ سالن مگارہ نہ بھی ساتھ میں ہو تو یہ چار نکرو والا جو نمک اس کے انتر نمک ڈال کے بنایا ہو تو چائے کے ساتھ بھی انسان کھا سکتا ہے تو اپنا کالر بھی ٹھیک کرو جلدی جلدی تھیار ہو جو ٹائم کام رہا گیا ہے تو ابھی لشبہ دیکھیں یہ بریش کر رہی ہے آج ہم پاپا ہمیں گاڑی پر چھوڑ سکے جائے گا سکول تو ہم سواری کریں اس کو سواری کی پڑی رہ دیتی یہ ابھی تھوڑا سا دکھا کام رہا گیا یہ میں لشبہ کا کمپلیٹ کر رہا اچھا یہ لشبہ کا کام تھوڑا سا رہا گیا یہ میں نے ساری پینٹنگ بھی رائے سے میں نے بنایا ہے چاول لگا رہا ہے کسان جو ہے یہ درست پر گرہ بنائے میں تو اچھی بن گئے یہ پینٹنگ تو ابھی بس پراتھا تیار ہو گیا ہے ابھی دگیا کار کیا ہے تو آج کے بلوک کو آپ نے خوب سارا پیار دینا خوب سارا سپورٹ کرنا ہے کیونکہ بلوک کے اندر میں آیا ہوں لازمی نہیں آپ آئے ہم بھی اچھے بناتے ہیں اپنی طرح بھی بس آپ بتائیے ہم لوگ اچھے بنا رہے یا نہیں بنا رہے مطلب کے پترس کے بغیر لوگ اچھے بن رہے یا نہیں بن رہے تو یہ چھوٹا سب لوگ صبح صبح کام شیئر کر رہے ہیں جی سند آئے گا تو لائے شیئر کرنا مت بولیے گا اور بینل آئے گا تو دبانا مت بولیے کیونکہ ویورس ہر آنے والا لوگ آپ تک پہنچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب کے لیے خدا فیش